بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے نیو آکسفورڈ مورڈن انگلیش گریڈ فائب کی بک کا چپٹر دی ورڈ ان اوال ایک دیوار میں دنیا دی ورڈ ان اوال سٹوڈنٹس یہ کہانی ہے ایک ایسے بچے کی جس کو پیٹ اینیمل سے بہت بیار تھا اور اپنے باگ کے اردگیرد دیوار جو کہ بہت پرانی ہو چکی تھی اس میں کیڑوں کا جائزہ لیتا رہتا تھا اور وہاں اس نے سکورپیوز کو دیکھا یعنی بچوں کو دیکھا اور ان کو اپنی مچس کی ڈبی میں اٹھا کر لے آیا ایک مدر بچوں کو دیکھا جس کے گیرد بہت زیادہ اس کے بچے چمٹے ہوئے تھے ان کو اٹھا کر وہ اپنے گھر لے آیا یہاں اس طرح اس کی کہانی شروع ہوتی ہے ٹرانسلیشن بڑھتے ہیں بچوں اس لیسن کے ورڈس میننگ میں اپلوڈ کر چکی ہوں آج ہم کریں گے اس کی ٹرانسلیشن یہ پیراگراف یا یہ اکتباس جرال ڈرل کی سواح امری سے لیا گیا ہے سواح امری کہتے ہیں بچوں جو اپنی زندگی کے حالات رائٹر لکھتے ہیں تو جرال ڈرل بھی ایک رائٹر تھے اور انہوں نے اپنی زندگی کے حالات لکھتے ہیں ان کی سواح امری کا نام تھا My Family and Other Animals Drill was an expert in studying animals When he was 10 years old Drill, his elder siblings and his mother moved to Corfo in Greece to live with Drill grown-up brother Drill جانوروں کا مطالعہ کرنے میں ماہر تھے جبکہ ان کی عمر 10 سال کی ہوئی یا وہ 10 سال کے ہوئے تو Drill ان کے بڑے بہن بھائی اور ان کی والدہ Drill کے جوان ہوتے ہوئے بھائی لہری کے ساتھ رہنے کے لیے یونان کے جزیرے Corfo پر مندقل ہو گئے It was here that Drill began to collect and keep animals as pets اس جگہ Drill نے جانوروں کو اکٹھا کرنا اور انہیں پالتو بنا کر رکھنا شروع کر دیا The crumbling wall that surrendered the garden alongside the house was a rich hunting ground for me گر کے ساتھ مجود باگ کے گرد کھڑی پرانی دیوار میری لیے شکار سے بھرپور تھی It was an ancient brick wall that had been plastered over but now this outer skin was green with moss bulging and sagging with the temp of many winters It was an ancient brick wall یہ ایک پرانی انگٹوں کی دیوار تھی that had been plastered over جس کے اوپر plaster ہوا تھا but now this outer skin لیکن اب اس کی باہر والی skin یا باہر والی ستا کائی سے سبس ہو چکی تھی green subs green with moss moss mean کائی bulging and sagging bulging پھولی وی and sagging جھکی وی with the damp of many winters damp mean نمی اور many winters کئی سردیوں کی نمی کے ساتھ وہ دیوار جھکی ہوئی اور پھولی ہوئی تھی The whole surface was an intricate map of cracks دیوار کی تمام سطح درادوں کا یعنی cracks کا ایک مشکل نقشہ بنی ہوئی تھی some several inches wide other as fine as here ان میں سے کچھ دیواریں کئی انچ چوڑی تھی جبکہ باز بال کی طرح باریک تھی here and there large pieces had dropped off and revealed the rose of rose pink bricks laying beneath large pieces بڑے بڑے ٹکرے dropped off گر جانا revealed ظاہر ہونا and the rose of rose pink rose کتاب گلاب جیسی گلابی beneath نیچے translation اس طرح ہم کریں گے یہاں وہاں سے بڑے بڑے ٹکرے گر گئے تھے اور نیچے موجود گلاب جیسی گلابی انٹیر نمائیہ ہو گئی تھی The inhabitants of the wall were a mixed lot Inhabitant بشندے یا مقامی لوگ اس دیوار کے مقامی لوگ مختلف انواہ کا امیزہ تھے امیزہ مکسٹ لوٹ یعنی مختلف چیزوں کو مکس کر دینا اس طرح وہ مختلف قسم کی کریچرز تھے تو اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے اس دیوار کے رہنے والے مختلف چیزوں کا یا مختلف طرح کا امیزہ تھے یعنی ملے جلے تھے and they were divided into day and night workers اور وہ دن اور رات کے کام کرنے والوں the hunters and the hunted شکار کرنے والوں اور شکار ہونے والوں میں تقسیم تھے at night رات کے وقت the tots and geekos were the hunter رات کے وقت مینڈک اور گریلو چھپ کے لیاں شکاری ہوتے تھے their pre was the population of stupid absent-minded crane flies moats of all shapes and sizes and rotten beetles hurrying with their night works ان کے شکار بیوکوف غائب دماغ crane مکھیوں تمام شکلوں اور جسامت کے پرندوں اور رات کے کام میں جلدی جلدی بھاگ دوڑ کرتے ہوئے موٹے تازے بھمروں کی عبادی ہوتی تھی by day it was difficult to tell the difference between the prey and the predators دن کے وقت شکار اور شکاری میں فرق بتانا مشکل ہوتا تھا everything seemed to feed off everything else ہر چیز دوسری چیز کو کھاتی ہوئی محسوس ہوتی تھی the hunting wasp search out caterpillars and spiders the spider hunted for flies the dragon flies led off the spider and the flies and the swift multi-colored wall lizard fed off everything hunting ویسپ شکاری بھمرے search out تلاش کرتے تھے caterpillars کو larvae caterpillars ہم caterpillar بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں ہم اسے larva بھی کہتے ہیں and spider اور مکڑوں کو and spider haunted for flies اور spiders مکڑے شکار کرتے تھے مکھیوں کا the dragon flies fed off the spiders and the flies dragon flies کو ہم اردو میں بڑی مکھیاں یعنی بمبیریاں بھی کہتے ہیں بمبیریاں اپنا پیٹ بھرتی تھی مکڑوں سے اور مکھیوں سے and the swift multi-colored wall lizard fed off everything اور تیز رفتار رنگ برنگی دیواری چھپکا لیا ہر چیز کو کھا جاتی تھی multi-colored مختلف رنگوں کی یا رنگ برنگی wall lizard دیواری چھپکا لیا fed off everything ہر چیز کو کھا جاتی تھی یا ہر چیز سے پیٹ بھر لیتی تھی but my favorite were the shyest member of the wall community لیکن دیوار کی وہ آبادی جو میری من پسند تھی یا میری پسندی دا آبادی تھی وہ شرمیلی تھی اور ان کو کسی قسم کی توجہ نہیں چاہیے تھی یا وہ توجہ کے طالب نہ تھے they were also the most dangerous وہ بہت زیادہ خطرناک بھی تھے you hardly ever saw one unless you looked for it آپ ان میں سے کسی ایک کو مشکل سے ہی دیکھ پاتے جب تک آپ خاص طور پر اسے تلاش نہ کرتے and get there must have been several hundred living in the cracks of the wall اس کے باوجود یہ دیوار کی دڑاروں میں سینکڑوں کی تعداد میں موجود رہی ہوں گے if you gently lifted a piece of the loose plaster away from the brick they are crouching beneath it would be a little black scorpion 10 inch long looking as though he was made out of polished chocolate اگر آپ اینٹ سے ڈھیلے پلستر کا ٹکرا نرمی سے اٹھاتے تو وہاں اس کے نیچے چھپا ہوا ایک انچ بھر کا سیاہ بچھو ہوتا جو دیکھنے میں ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے polish کیا ہوا chocolate ہو there were weird looking things وہ عجیب و غریب نظر آتے تھے with their flattered اپنے چپٹے oval bodies اور oval یعنی بیزوی شکل کی جسموں کے ساتھ their neat crooked legs اپنی ساف ستری اور خمدر ڈانگوں کے ساتھ the نرموس crab like claws بڑے بڑے کے کڑے نوما پنجو bulwars and neatly joined as armor and the tail like a string of brown beads ending in the string like a rose thorn گھٹیلے اور زرہ بکتر کے طور پر صفائی سے جڑے ہوئے اور بورے موتیوں کی لڑی جیسی دم جو کہ گلاب کے کانٹے جیسے ڈنگ پر ختم ہوتی تھی اس طرح وہ عجیب و غریب مخلوق نظر آتے تھے weird looking عجیب و غریب اس paragraph میں رائٹر کہتے ہیں کہ وہ آبادی جو میری پسندیدہ تھی ان کو کسی قسم کی توجہ نہیں چاہیے ہوتی وہ سب سے زیادہ خطرناک بھی تھے اور ان کو خاص طور پر تلاش کرنے میں ہی ہم دیکھ پاتے ہیں The Scorpion would lie there quite quietly as you examined him only raising his tail as a warning sign if you breathed too hard on him Scorpion بچھو lie پڑا رہتا quite quietly بہت خموشی کے ساتھ examined جائزہ لیتے only raising صرف اٹھاتا his tail اپنی دم کو warning sign تنبیہ کے طور پر یا warn کرنے کے لیے breathe سانس لینا two heart بہت زیادہ یعنی زور سے سانس لینا آپ بچھو کا معنیہ کرتے ہیں تو وہ خموشی سے اپنی جگہ پڑا رہتا صرف اس وقت تنبیہ کے طور پر اپنی دم کو اٹھاتا یا warning کے لیے اپنی دم کو اٹھاتا اگر آپ کی سانس زیادہ زور سے اسے ٹکراتی سٹوڈنٹس نیکسٹ پیراگراف میں رائٹر لکھتے ہیں then one day پھر ایک دن i found a fat female scorpion میں نے ایک موٹی تازی female یعنی مادہ بچھو کو دیکھا in the wall دیوار میں what at first glance glance کا مطلب ہے بچو ایک نظر دیکھنا appear ظاہر ہو to be a pale fawn fur coat تو رائٹر کہتے ہیں کہ میں اخر کار یا ایک دن میں ایک مادہ female کو دیوار میں دیکھا جو کہ انسپیکشن proved that his strange garment was made up of a mass of tiny babies clinging to the mother's back قریبی معاینے پر ثابت ہوا کہ یہ عجیب لباس ماں کی کمر سے چمٹے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے حجوم پر مشتمل ہے یعنی جب فرسٹ سائٹ میں پہلی نظر میں رائٹر دیکھتے لیکن جب اس کو قریب سے اس کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو عجیب لباس اس نے پہنا ہوا تھا وہ اس کے چھوٹے بچے تھے جو کہ اس کی کمر کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے I was enraptured by this family and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up اس خاندان کو یا اس کمبے کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور میں نے فیصلہ کیا کہ انہیں چھپا کر اپنے گھر میں اوپر والی منزل پر اپنے bedroom میں یا خوابگا میں لے جاؤں گا تا میں پال سکو اور انہیں بڑا ہوتا ہوا دیکھ سکو with infinite care I moved the mother and family into the match box انتہائی احتیاط کے ساتھ میں نے ماں اور بچوں کو مانچس کے ڈبی میں رکھا and then hurry to the villa اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل دیا it was rather unfortunate that کسی قدر بد قسمتی کی بات تھی کہ جس وقت میں دروازے میں داخل ہوا اسی وقت دوپہر کا کھانا لگایا جانا تھا However I placed the match box carefully on the mental piece in the dining room and made my way to the dining room and joined the family for the meal However تاہم میں نے ماچس کے ڈبی کو احتیاط سے دیوان کھانے کی انگیٹھی پر رکھ دیا اور کھانے کی کمرے میں پہنچ گیا اور کھانے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شامل ہو گیا سکول بھول بیٹھا تھا سٹوڈینٹس نیکس لیکچر میں ہم پڑھیں گے کھانا کھانے کے بعد جب جرالد کے بھڑے بھائی نے اس ماچس کو اٹھایا تو کیا ہوا انہوں نے ماچس کو کھولا اس کے بعد جانئے اگلے ریسن میں دیئر سٹوڈینٹس نیکس ہاف چپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ جرالد کے ساتھ کیا ہوا اور اس کی فیملی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا وہ سزا سے بچ پائے گا یا نہیں آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ